بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک او ٹی وی پرورام وسیرت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا پرورام ہمارا انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو کہ ہمارا موضوع ہے کسی کا دل دکھانا کس قدر یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے ہر شخص دوسری کی دل آزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھا جاتا شاید ہم اور گناہوں پر توجہ کرتے ہوں لیکن کسی کی دل آزاری کرتے ہی ہمارے خیال میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے آج دن میں کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہے اس پر میں چند ایک باتیں آپ احباب کے گوشت گزر کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اپنی اصلا کریں گے اور اس معاشرے میں محبتوں کا درست دیں گے حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین زوجہ کہا ہے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاں بارگاہ رسالت امباب میں حاضر ہیں اور حضور علیہ السلام کے رحمت جوش میں ہے فرمایا عائشہ آج مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں آتا کرتا ہوں ویسے تو رسول کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نوازا ہے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اقل مند خاتون کہ حضور کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے پوچھ لوں کہ میں کیا آپ سے مانگوں سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور ارز کرتی ہیں ابو جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے اور آج کچھ انعائت فرمانے پر آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا مانگوں سیدہ عائشہ صدیق اکبر کی اکل پر قربان جوں فرمانے لگے بیٹی اور کچھ نہ مانگنا رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبہ میراج اپنے رب سے ہم کلام ہوئے راز و نیاز کی باتیں کی حضور میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی رب کے ساتھ کی ہوئی راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتاتے ہیں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور ارز کرتی ہیں حضور مجھے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے میں کسی چیز کی طلبگار نہیں ہوں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بتو کیا چاہتی ہو عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آرز کرتی ہوں حضور آپ شبہ میراج اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے آپ نے راز و نیاز کی باتیں کی میں چاہتی ہوں کہ جو آپ نے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتاتے قربان جاؤں سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشہ راز و نیاز کی بات تو تمہیں بتا دوں گا لیکن یہ راز ہے راز کو راز ہی رہنا چاہئے اگر اسے بتا دوں تو راز نہیں رہتا لیکن تم سے وعدہ ہے تمہیں بتا دیتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوتی ہیں رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ بڑی دل سوز ہے آج کے معاشرے کے لیے آج کے ہمارے کردار کے لیے اور آج کی ہماری زندگی کے معاملات کے لیے رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی چوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے کسی کا سہارہ بنتا ہے کسی غمزدہ انسان کے غم کو دور کرتا ہے تو میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بغیر حساب و کتاب زنت عطا کر دوں گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سننے کے بعد فوراً پرٹ جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو بات بھی رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں مجھے بتانی ہے ابو جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے ابو جان حضور نے مجھے یہ بات بتائی ہے شبِ میراج راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی چوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے تو میں اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دیتا ہوں حضرت سیدنا صدی کے اکبر کی آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں بیٹی نیرز کے بوجان یہ رونے کی بات تو نہیں تاجب میں کہتی ہیں آیا یہ بھی رونے کی بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ کسی چوٹے ہوئے دل کو جوڑنا اور اس کے بدلے میں جنت بھی بغیر حساب و کتاب سیدنا صدی کے اکبر نے فرمایا میری بیٹی تم نے بات کا ایک زاویہ دیکھا ہے دوسرا زاویہ نہیں دیکھا اس بات کے ایک زاویہ کے طرف تو یہ بات دل کو خوش کرتی ہے کہ کسی انسان نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا تو جنت بغیر حساب و کتاب ملے گی لیکن اگر کسی نے جڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو ذرا سوچو کہ اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا حلق کائنات کا آج ہم دیکھیں ہم نے کتنی بار اپنی ماں کا دل دکھایا کتنی بار اپنے باپ کا دل دکھایا کتنے انسانوں کے دل دکھائے کتنوں کی حقوق پامال کیے کتنوں کی حبت کی کتنی کی عزتوں کو پامال کیا خدارہ آج کے اس دعوت فکر پر ہم کوشش کرتے ہیں مل کر اس معاشرے کے اندر کسی کی دل آزاری کرنے کے بجائے کسی کی ہم دردی نہیں کر سکتے تو کسی کا دل نہ توڑیں دعا گو ہوں اللہ عزو جل ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت اتا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينَ